بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر 3 کا لیکچر نمبر 26 ہے اور اس لیکچر میں ہم سسٹم آف لینئر ایکویشنز کو سٹیڈی کریں گے پہلے دیکھیں گے کہ سسٹم آف لینئر ایکویشنز ہوتی کیا ہیں اور کس کس ٹائپ کھی ہوتی ہیں اور ان کو سال表 کس طرح سے کیا جاتا ہے تو سسٹم آف لینئر ایکویشنز سسٹم آف لینئر ایکویشن سے پہلے لینئر ایکویشن کو دیکھتے ہیں کہ لینئر ایکویشنز کیا ہوتی ہیں تو لیٹس پوز ہمارے پاس ایک 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 ایکونے لکھتا ہوں ax plus by is equal to k ٹھیک ہے یہ ایک equation ہے ہمارے پاس جس میں x اور y جو ہے وہ variables ہیں اور a اور b جو ہے وہ coefficients ہیں ٹھیک ہے variables کے coefficients ہیں اور k جو ہے وہ ایک constant ہے اچھا اگر تو یہ جو ہے a جو ہے وہ 0 نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور b بھی 0 نہیں ہے اور k بھی اگر 0 نہیں ہے تو پھر اس equation کو ہم کہیں گے non homogenous equation ٹھیک ہے non homogenous linear equation یا equation linear equation ٹھیک ہے تو اگر اس message k کو میں اگر کہہ دوں if k is equal to 0 if k is equal to 0 تو پھر ہمارا بس کے بنتا ہے ax plus by is equal to 0 تو اس equation کو ہم کہیں گے homogenous linear equation ٹھیک ہے اچھا اب ہم system of linear equations کی طرف آتے ہیں let's suppose جس طرح سے میں نے پہلے بات کی کہ non homogenous equation میں کیا ہوتا ہے کہ a جو ہے وہ بھی 0 نہیں ہوتا اور b b اور k بھی یہ تینوں 0 نہیں ہوتے تو ہم اس طرح کی دو equations لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو میں اس طرح سے کرتا ہوں کہ variables کے نام طرح چینج کرتا ہوں ax1 plus by1 is equal to k1 اور دوسری equation میں لکھ دیتا ہوں ax2 plus by2 is equal to k2 ٹھیک ہے اس کو k1 کہہ دیتے ہیں اور اس کو k2 کہہ دیتے ہیں تو یہ اب ہمارے پاس سے دو equations آ چکے ہیں ٹھیک ہے پہلے کیا تھی ایک equation تھی تو اس کو ہم نے کہا non homogenous linear equation اب ہمارے پاس دو equations آ گئی ہیں تو ان دونوں کو ہم کہیں گے system of non homogenous linear equations ٹھیک ہے اور اسی طرح سے اگر اس میں دو variables آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے کہ two cross two کی جو ہے ٹھیک ہے two by two کی non homogenous linear equation system of linear equation ہے تو اگر اس میں تین variables ہو جائیں let's suppose ax1 plus b y1 plus c z1 is equal to k1 اور دوسری equation میں ax2 plus b y2 plus c z2 is equal to k2 ٹھیک ہے تو یہ بھی system of non homogenous linear equation ہے لیکن اس کا order کیا ہوگا اس میں دیکھیں یہاں پر جو ہے تین variables آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو constants ہوئے ہیں تو اس کو ہم کہیں گے two cross three کا ٹھیک ہے two cross three کی جو ہے two by three کی جو ہے system of linear equation ہے یہ اب ہم ان کے solutions کی طرف آتے ہیں کہ ان equations کو solve کس طرح سے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو کچھ methods تو ہم نے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے 9th 10th میں اور اس سے value بھی پڑھ چکے ہیں four chapter میں ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ جو matrices کے طرح اس کا جو solution ہے وہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے matrices کے ذریعے اس کو کس طرح سے solve کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ہم ہمارے پاس تین methods ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس میں سے جو نا ایک example لے لیتے ہیں matrix کی اور اس matrix کو پھر ہم solve کریں گے ان تینوں methods سے ٹھیک ہے تو let's suppose میں ایک جو ہے پہلے system of linear equations لے لیتا ہوں 2x plus 2y plus z is equal to 3 ٹھیک ہے اور دوسری equation میں لے لیتا ہوں 3x minus 2y minus 2z is equal to 1 اور ایک اور equation لے لیتے ہیں 5x plus y minus 3z is equal to 2 یہ system of linear equation ہے ٹھیک ہے جس میں تین equations ہیں اور تین ہی variables ہیں ٹھیک ہے اور یہ non homogeneous linear equations ہیں اچھا اس کے بعد یہ جو ہے exercise 3.5 کا question number 1 کا part 1 بھی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم ہمیں جو ہے question میں تو کہا گیا ہے اس کو cramers rules سے solve کرنا ٹھیک ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس equations کو جو ہے نا ہم solve کر لیتے ہیں تینوں methods کے ذریعے ہمارے پاس تین methods ہیں ایک تو ہم matrices کے ذریعے اس کو solve کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد augmented matrix سے solve کریں گے اور row operations where I perform کر کے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ہم اس کو cramers rules سے بھی solve کریں گے اچھا سب سے پہلے تو ہم اس کے matrices بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے میں row operations وغیرہ جو ہے اس سے جو ہے matrices کے ذریعے اس equations کو solve کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کے لئے مجھے matrices بنانے پڑیں گے ٹھیک ہے تو پہلے coefficients کا ایک matrix بن جائے گا جس میں x کے coefficients کو میں ایک column میں لکھوں گا ٹھیک ہے یعنی کہ یہ 2 آجائے گا 3 اور 5 یہ x کے coefficients ایک column میں آگے اب y کے coefficients جو ہیں تینوں جو ہے equations کے وہ ایک column میں آ جائیں گے 2 2 اور plus 1 ٹھیک ہے 2 2 اور plus 1 یہ آگیا اس کے علاوہ z کے coefficients جو ہیں وہ ہم third column میں لکھ لیتے ہیں 1 minus 2 اور minus 3 تو یہ ہمارے پاس ایک matrix بن چکا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کے ساتھ میں left side پہ اور کیا ہے equations کے variables ہیں ٹھیک ہے تو variables کا الہدہ سے ایک matrix بنال لیتے ہیں variables کون کون سے ہیں x ہے y ہے اور z ہے تو یہاں پر الہدہ لکھتے تھے ہیں x y اور z ٹھیک ہے تینوں variables کا ایک الہدہ matrix بنال لیا اس کے علاوہ equal کا sign ہے اور equal کے sign کے بعد ہمارے پاس کیا ہے constants ہیں ٹھیک ہے تو ان constants کو بھی ہم کیا کرتے ہیں ایک ان کا matrix بنا لیتے ہیں تو یہ matrix بن جائے گا 3 1 اور 2 3 1 اور 2 تو یہ ہمارے پاس جو ہے تین matrices آ چکے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ان matrices کا نام رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے اس matrix کا میں نام رکھ لیتا ہوں a matrix اس کے علاوہ جو ہے اس matrix کا نام جو ہے x matrix رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد equal کا sign ہے اور اس matrix کا نام ہم b matrix رکھ لیتے ہیں تو a x is equal to b آ چکے اچھا system of linear equations کو solve کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم نے variables کی values کو find کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے x جو ہے وہ matrix کی values فائنڈ کرنی ہے ٹھیک ہے تو ہم کس طرح سے find کر سکتے ہیں let's suppose x کو ہم ادھر رہنے دیتے ہیں تو a وہاں جا کر a inverse بن جائے گا ٹھیک ہے a inverse of b بن جائے گا اچھا اب یہاں سے ہمیں a inverse کی value چاہیے ہوگی جو کہ ایک matrix ہوگا اس کو ہم multiply کریں گے b matrix کے ساتھ تو ہمارے پاس x matrix کی value آ چاہیں گے ٹھیک ہے تو جو کہ 2-2 1-3 minus دوسرا جو element ہے into co factor of this element جو کہ بنے گا 3-2 5-3 3-2 5-3 اور plus آجے گا third element 1 ٹھیک ہے تو 1 into co factor of this element تو یہ row یہ column delete ہو جائے گا 3-2 5-1 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جائے اس سے a determinant کی value آئے گی a determinant is equal to 2 into minus 6 plus 2 minus 2 into minus 9 plus 10 plus 1 into 3 minus 10 ٹھیک ہے تو یہ بن گیا a determinant is equal to 2 into minus 4 minus 2 into 1 plus 1 into minus 7 ٹھیک ہے تو اب 4 کو 2 سے multiple اگر minus 8 آجائے گا minus 2 minus 7 تو یہ بن جے گا minus 17 ٹھیک ہے تو a determinant کی value آچکی ہے minus 17 اس کے علاوہ جو ہے ہمیں کی چاہیے adjoint ٹھیک ہے تو adjoint of a بھی find کرتے ہیں adjoint of a is equal to a 1 1 ہوگا سب کو factors ہوں گے اس میں ٹھیک ہے a 1 2 a 1 3 a 2 1 a 2 2 a 2 3 a 3 1 a 3 2 a 3 3 ٹھیک ہے تو اس کا ہم transpose لیں گے تو ہمارے پاس adjoint آجائے گا a matix کا ٹھیک ہے تو ہمیں پہلے تو co-factors find کرنے ہوں گے تو co-factors find کرنے کے طرح کام پہلے بھی دیکھ چکے تو اسی طرح سے co-factors کی values میں لکھ دیتا ہوں کہ کس طرح سے find کرتے ہیں ٹھیک ہے تو a 1 1 جو ہے وہ equal آئے گا minus 1 power 1 plus 1 اور determinant of جو first element ہے مطلب یہ 2 ٹھیک ہے تو اس کو column کو delete کریں گے اس row 2 minus 2 1 minus 3 2 minus 2 1 minus 3 is equal to minus 1 power 2 تو positive ہو جائے گا تو یہ آجے کہ minus 6 plus 2 is equal to minus 4 ٹھیک ہے تو یہ آگیا a 1 1 co-factor آگیا a 1 2 کا co-factor is equal to hog minus 1 power 1 plus 2 2 اور 7 میں determinant میں کیا آئے گا 7 میں ہمارے پر determinant میں آئے گا اس column کو delete کریں گے اس row کو delete کریں 3 minus 2 5 minus 3 3 minus 5 minus 3 is equal to آج گا minus اور کیونکہ minus 1 کی power جو ہے وہ odd ہے تو minus آج گا اور minus 9 plus 10 is equal to بن جائے گا minus 1 ٹھیک ہے تو یہ A1 1 کی value یہ A1 2 کی ہے اس طرح سے A1 3 find کرتے A1 3 is equal to minus 1 کی power 1 plus 3 اور determinant میں کیا آئے گا determinant میں A1 3 کے لیے اس column کو delete کریں گے اس row کو delete کریں 3 2 5 1 3 2 5 1 ٹھیک تو 3 2 5 1 is equal to minus 1 کی power جو ہے even بن کی تو ہمارے بس آجائے 3 minus 10 is equal to minus 7 تو یہ آ چکی ہے A1 3 کی value اب ہم A2 1 find کرتے minus 1 کی power 2 plus 1 اور 7 میں determinant آئے گا 2 1 کے لیے یہ row delete ہو گی یہ column delete ہوگا 2 1 1 minus 3 2 1 1 minus 3 is equal to بنے گا minus into minus 6 minus 1 2 minus positive 7 ٹھیک ہے تو اسی طرح سے A 2 2 is equal to minus 1 کی power 2 plus 2 2 اور اور 2 2 1 5 minus 3 2 1 5 minus 3 2 1 5 مائنس 3 اب ہم اس کا دیٹرمنٹ لیتے ہیں تو یہ تو پوزیٹیو بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آجے گا مائنس 6 مائنس 5 is equal to مائنس 11 تو یہ ہمارا بس آگیا کو فیکٹر A22 ٹھیک ہے اب ہم A23 بھی فائنڈ کرتے ہیں A23 کے لیے مائنس 1 کی پاور 2 پلس 3 اور 7 دیٹرمنٹ میں کیا آئے گا وہ ہم میٹرکس سے دیکھیں گے A23 کے لیے یہ کولم ڈیلیٹ یہ رو ڈیلیٹ 2251 2251 تو اس کا ہم فائنڈ کر لیتے ہیں یہ تو مائنس آجائے گا اس ساتھ میں 2-10 is equal to minus 8 into minus is positive 8 تو اب آئے گا A31 is equal to minus 1 کی پاور 3 پلس 1 2-1 اور determinant میں کیا آئے گا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں میٹرکس سے 3-1 یہ element ہے ٹھیک ہے تو یہ column ڈیلیٹ یہ رو ڈیلیٹ 2-1 2-2 2-1 2-2 2-2 2-1 2-2 ٹھیک ہے اب اس کا ہم determinant لے لیتے ہیں تو یہ بن جائے گا یہ تو پوزٹیو ہو جائے گا اور minus 4 minus 2 is equal to minus 6 تو یہ آگے ہمارے پر سے A31 co factor کی value A32 جو ہے وہ equal آئے گا minus 1 کی پاور 3 plus 2 اور determinant میں کیا آئے گا 3-2 3-2 یہ element ہے ٹھیک ہے تو یہ column ڈیلیٹ یہ row ڈیلیٹ 2-1 3-2 2-1 3-2 2-1 3-2 ٹھیک ہے is equal to minus آجے گا اور minus 4 minus 3 اور یہ بن جائے گا positive 7 ٹھیک ہے کیونکہ minus 4 minus 3 جو negative 7 آئے گا اور minus 7 multiple آئے گا positive 7 بن جائے گا last co factor آگیا A33 is equal to minus 1 کی power 3 plus 3 اور determinant میں کیا آئے گا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں matrix سے یہ column delete یہ row delete 2-2 3-2 2-2 3-2 تو یہ بنے گا یہ تو positive ہو جائے گا اور یہ 4 minus 6 is equal to minus 2 ٹھیک ہے تو ہمارے بار co factors سب آ چکے ہیں اب ہم اس کو اس میں put کر دیتے ہیں adjoint of A is equal to A11 A11 کی value ہے minus 4 پھر minus 1 ہے پھر minus 7 ہے minus 4 minus 1 minus 7 اور second row میں کیا کیا آئے گا 7 minus 11 اور 8 7 minus 11 اور 8 اس کے علاوہ third row میں کیا آئے گا minus 6 7 اور minus 2 minus 6 7 اور minus 2 minus 6 7 اور minus 2 ٹھیک ہے تو یہ matrix ہمارے بس کو factors اس کا ہم transpose لیں گے تو ہمارے بس adjoint آ جائے گا ٹھیک ہے تو transpose لے لیتے ہیں یہ بن جائے گا minus 4 minus 1 minus 7 اور second row جو ہے وہ second column بنے گا 7 minus 11 8 اور یہ minus 6 7 اور minus 2 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے بس آ چکا ہے adjoint of a adjoint of a اچھا اب ہمارے بس adjoint of a بھی آ چکا ہے determinant بھی آ چکا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم inverse find کر لیتے ہیں a inverse is equal to inverse کی جو ویلیو کیا آئی تھی minus 17 ٹھیک ہے تو 1 over minus 17 into adjoint of a adjoint of a جو ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم دوبارہ سے لکھ لیتے ہیں minus 4 7 minus 6 minus 1 minus 11 7 minus 7 8 minus 2 تو یہ ہمارے بس بن گیا a inverse ٹھیک ہے تو اب ہم نے جو x کی value find کرنی x is equal to a inverse of into b تھا ٹھیک ہے تو a inverse میں لکھتے ہوں یہ دوبارہ سے 1 over minus 1 over 17 into 2 2 minus 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 11 7 minus 7 8 minus 2 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے بس آگیا inverse اس کے ساتھ ہم نے multiply کرنا matrix b کو تو b matrix ہمیں جو ہے وہ ہم نے جو بنایا تھا b matrix یہ ہے ٹھیک ہے 3 1 2 column میں ہے 3 1 اور 2 ٹھیک ہے تو اب ان دونوں کو ہم نے multiply کرنا ہے تو multiply کر دیتے x is equal to جو ہے minus 1 over 17 into اب first row کو اس سے multiply کرتے ہیں تو once بنے گا minus 12 plus 7 minus 12 ٹھیک تو اس row کو اب اس column سے multiply کرتے ہیں تو یہ بنے گا plus 14 ٹھیک تو اس کو اس column سے multiply کرتے ہیں minus 21 plus 8 minus 4 تو یہ ہمارا بس matrix بن گیا ٹھیک ہے ان دونوں کا product لینے کے بعد تو اب دیکھتے کیا کے result سارے ہیں minus 12 اور minus 12 جو ہے وہ ہو جائے گا minus 24 minus 24 اور اس میں سے ہم 7 کو minus 17 اور یہ بن جائے گا minus 3 minus 11 جائے minus 14 plus 14 0 آجے گا اور minus 21 minus 4 minus 25 plus 8 جو ہے یہ بھی minus 17 بن جائے گا اور multiply ہو رہا باہر minus 1 over 17 ٹھیک ہے is equal to x اچھا اب جو ہے scalar multiplication same وہ ٹھیک ہے کہ constant multiply ہو رہا ہے matrix کے ساتھ ہر ایک element کے ساتھ ہم multiply کر دیتے ہیں تو یہ بن جائے گا minus 17 divided by minus 17 0 divided by minus 17 minus 17 divided by minus 17 is equal to آجائے ساتھ جگہ اس جگہ کا matrix پوٹ کر دیا is equal to 101 کی ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں corresponding elements کون سے بن رہے ہیں ایکس ایکوال ہوں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے corresponding elements اپس میں ایکوال ہیں ٹھیک ہے برابر ہوں گے تو x is equal to 1 ہو گا y is equal to 0 ہو گا z is equal to 1 ہے تو یہاں سے ہمارے پاس x y z کی values آ چکی ہیں تو system of linear equations کو ہم نے matrix سے solve کیا ٹھیک ہے تو پہلے matrices بنائے ان کے coefficients کے variables کے یہاں پر دیکھیں تو یہ پہلے ہم نے coefficients اس کے بعد variables کا matrix پنایا اور constant کا matrix پنایا اس کا نام رکھ ہے اسے پھر ہم نے equation کو جس طرح solve کرتے ہیں کہ x ہم نے find کرنا x و matrix ہے جس variables شامل ہیں جس کے elements variables ہیں تو یہ ہم نے find کرنا تھا x کو میں یہاں پر رہنے دیا اور a کو میں right سیٹ پہ لے کر گیا تو a یہاں جا کر a inverse ہو گیا ٹھیک ہے تو a x سے پہلے multiply ہو رہا تھا تو equal کے بعد جا کے b سے پہلے multiply ہوگا اور a inverse ہوگا ٹھیک ہے تو a inverse سے ہم نے find کیا b matrix پہلے سے پتا ہے خود سے ہم نے نام رکھا اس matrix کا پھر ہم نے multiply کر کے x matrix find کر لیا اور x matrix لگا اس کی elements لکھے تو 2 matrices equal ہو گئے یہ 2 matrices equal ہو گئے تو یہاں سے ہم نے کہہ دیا x equal to 1 y 0 z equal to 1 ٹھیک ہے تو یہ تو ایک method ہے اور next lecture میں ہم باقی methods کو دیکھیں گے ایک grammars rule کو اور augmented matrix کو دیکھیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر اس lecture کو ختم کرتے ہیں اور next lecture میں باقی methods کو study کریں گے same system of linear equations کو solve کریں گے اور ہمارے answers بالکل same آئیں گے